بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نیو جابز پی پی ایسی کے اندر اناؤنس ہوئی ہیں وہ بھی اور اس کے ساسا جو ایڈوکیٹرز کی جابز کے مطالق ایک ہائپ کریئٹ ہوئی ہے ایک خبر چل رہی ہے اس کے مطالق بھی آپ سے بات کی جائے گی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جس نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کانلی چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹفیکشن بیل کو آن کر دیں اور ویڈیو کو لائک کیا کریں اور آپ نے جو کوئسٹن کرنا ہو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں ریزرٹز رہتے تھے وہ بھی اناؤنس ہو چکے ہیں جبکہ جو فائنل ریزرٹ آج اناؤنس ہوا ہے لیکچرار اکنومکس میل کا اس حوالے سے جتنے لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں انہیں ہم اس پلیٹ فارم سے بہت مبارک بات دیتے ہیں لیکن بڑا دکھ ہوا کہ پہلے اتنے لوگ پاس نہیں ہو سکے تھے جتنے کی سیٹیں تھیں لیکن اس کے باوجود بھی ایک جو ہمارے دو بھائی ہیں وہ انٹرویو کے اندر انہیں یعنی کہ ان کے سٹیٹس کے آگے فیل آ رہا ہے یعنی کہ وہ ریکمنڈ نہیں ہوئے ان کی سیلیکشن نہیں ہوئی باوجود اس کے سیٹیں بہت زیادہ ویکنٹ رہ گئی ہیں اب یہ تو نہیں پتا کہ وہ کس طریقے سے ان کا انٹرویو ہوا تھا لیکن یہ چیز زیادہ دکھ دے ہوتی ہے کہ پہلے اتنے بندے پاس بھی نہ ہو جتنی سیٹیں ہیں اس کے باوجود بھی جو انٹرویو میں کینڈیٹ جائے اور وہ فیل ہو جائے یقینی طور پر اس کا جو بہتر آنسر ہے وہ کینڈیٹ خود دے سکتے ہیں یا کنسرن ڈپارٹمنٹ دے سکتا ہے اس کے ساتھ ایف آئیے کے حوالے سے جو نیوز چل رہی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر تو اس حوالے سے ایف آئیے نے خود کلریفیکیشن کر دی ہے کہ آپ لوگ اس طریقے کی افواہوں کے اوپر کان مت دھریں ایف آئیے خود اپنا جو شیڈول ہے وہ جاری کرے گا اور اس حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ ہائپ کریئٹ کی جا رہی ہے اس کے اوپر آپ کو توجہ دینی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی تیاری کے اوپر فوکس رکھیں انشاءاللہ ایف آئیے خود آپ کو اس حوالے سے جو حتمی اپ ڈیٹ ہے وہ اس کی جاری کرے گا انشاءاللہ اس ویک جو تحصیل دار کا دوسرا پیپر ہے وہ کنڈرٹ کر لیا جائے گا اس کے بعد پوچھا جا رہا ہے سب انسپیکٹر اوپن میرٹ کا پیپر اور اس کے ساتھ جو نائب تحصیل دار کا پیپر ہے تو انشاءاللہ سب انسپیکٹر اوپن میرٹ اور نائب تحصیل دار کی ہی اب باری ہے لیکن جو ہمارے ذرہ ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ سب انسپیکٹر اوپن میرٹ کا پیپر پہلے ہونے کے چانس سے زیادہ ہیں تاہم ان دونوں میں سے کوئی بھی پیپر یقینی طور پر کنڈرٹ کیا جا سکتا ہے لیگ پیپر کے حوالے سے بہت ہی معاملات خراب ہیں اسپائرٹ کے اندر کافی بے چینی پائی جاتی ہے اور وہ اپنی جگہ پر سو فیصد بالکل درست ہیں کہ ان کی جو ایک ایک عدالتی فیصلے کی وجہ سے محضرت عدالت کے فیصلے کی وجہ سے کیس کی وجہ سے ان کا تقریباً ڈیڑھ سال کا جو عرصہ ہے وہ لٹکا ہوا ہے کوئی سٹیٹس نہیں ہے کوئی یقینی نہیں ہے ٹوٹل ایک انسرٹینٹی موجود ہے کوئی آنسر نہیں دیا جا رہا کہ کب پیپر کنڈکٹ ہوگا یا کب انٹریویو لیا جائے گا یعنی جن لوگ کا پیپر پاس ہے وہ بھی پریشانی میں بیٹھے ہیں اور جن لوگ کا پیپر پاس نہیں تھا وہ بھی پریشانی میں بیٹھے ہیں میرے خیال سے محضرت عدالت کو اس حوالے سے جلد کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا چاہیے اور پنجاب پبلسلز کمیشن کو خود بھی ریکویسٹ کرنی چاہیے از این انسٹیٹوشن عدالت سے کہ اس کیس کا جلد فیصلہ سنایا جائے کیونکہ فیزکس اور کیمسٹری کے جو لوگ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زلہ دار کے جو لوگ ہیں اور ڈپری اکاؤنٹنس ہیں یہ بہت اب بے چین ہو چکے ہیں اب اونٹ کسی کروٹ ضرور پیٹ جانا چاہیے کیونکہ اب بہت عرصہ لمبا ہو چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ پنجاب پبلسلز کمیشن نے ایک نئی ایڈورٹائزمنٹ بھی جاری کی ہے اور پانچ پچھری ایڈورٹائزمنٹ بھی موجود ہیں جو پانچ پچھری ایڈورٹائزمنٹ موجود ہیں اس کے اندر جنرل سیٹیں بھی ہیں جس کے اندر پنجاب پبلسلز کمیشن میں بطور اسسٹنٹ کی سیٹ ہے اور اس کے ساتھ دس اسسٹنٹ کی سیٹیں اور بھی موجود ہیں ان پر جائیے اپلائی کیجئے اور ان کا جو جنرل پیپر ہوگا ون پیپر ایم سیکیو کا پیپر ہوگا ہنڈرڈ مارکس کا اس کے ساتھ سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جابز آناؤنس کی گئی تھی ایڈمن اسسٹنٹ کی وہ بھی ایڈورٹائزمنٹ ابھی تک اوپن ہے اگر آپ نے وہاں پر اپلائی نہیں کیا تو وہاں پر اپلائی کریں انجینئر جو دوست ہیں ہمارے وہ اکثر پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا انجینئرز ایڈوکیٹرز میں اپلائی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے وہ تو ایک بات کی بات ہے تاہم انجینئرنگ کی آج جابز کچھ ہناؤنس ہوئی ہیں آپ اپنے جو ریلیٹڈ جاب ہے وہاں جا کر ضرور اپلائی کیجئے ایڈوکیٹرز کے حوالے سے بڑی تازہ دم قسم کی خبریں چل رہی ہیں جیو نیوز نے بھی اس کو کور کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے تمام اخبارات کے اندر یہ خبر موجود تھی کہ اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ کے اندر چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں اور جو کنسرنڈ سی ای او ڈی ای اے ہیں چیف ایگزیکٹو افیسرز اور ڈسٹرک ایڈوکیشن آثورٹیز کو اس حوالے سے پیپرز تیار کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے سیٹوں کے ریکوارمنٹ کے حوالے سے اور جنوبی پنجاب کی سیٹیں الگ آئیں گی اور جو باقی پنجاب کے اپر پنجاب سینٹر پنجاب کے جو ایریاز ہیں ان کی سیٹیں الگ سے ایڈورٹائز ہوں گی انشاءاللہ یہ جوب دوہزار اکیس میں ہی اناؤنس ہو جائے گی انشاءاللہ اور اس کے لیے آپ لوگ بھرپور تیاری کریں پنجاب اور ایریاز کمیشن ٹیسٹ لے گا زیادہ چانسز تو یہی موجود ہیں تاہم ایسپائرنٹس اور جو کینیڈیٹس ہیں ان کی یہ خواہش ضرور ہے کہ انٹی ایس ٹیسٹ کنڈرٹ کریں یا دوسرے ادارے ٹیسٹ کنڈرٹ کریں اس کا حتمی فیصلہ گورنمنٹ نے کرنا ہے اس کے ساتھ انشاءاللہ اسی منت کے اندر جو پی ایم ایس کی ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے ذرائع کے مطابق تو یہ پکی خبر تھی کہ وہ انشاءاللہ پہلے ویک تک ایڈوٹائزمنٹ آ جائے گی لیکن وہ پہلے ویک میں دیکھنے میں نہیں آئی لیکن نومبر کے اندر انشاءاللہ وہ ایڈوٹائزمنٹ ضرور آ جائے گی اور اس کے ساتھ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے اس کے آنے کی بھی توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی بہت جل ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کی جو ایڈوٹائزمنٹ ہے وہ بھی بہت جل نکالی جائے گی جس کے اندر بھی کافی سیٹس ایکسپیکٹڈ ہیں جنرل سیٹس ہوں گی جس میں ون پیپر ایم سی کیو ٹائپ کا پیپر لیا جائے گا آپ لوگ اس کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کی ایک سیرے سے تیاری کر سکتے ہیں تو یہ پنجاب اپنسلس کمیشن کے حوالے سے کچھ انفارمیشن تھی جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا تھی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنا خیار رکھیں جی اللہ حافظ